اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھئی ایڈیٹر ایڈ شیف رحمت آباد ٹی وی چینل ناظرین آج میں پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ فقر ہندوستان خاجہ خاجگاہ حضور صحیح دنہ خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار و حضرتہ سیدہ حبیبنی صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سبان حیات کا تیسرا حصہ پیش کروں پارٹ تری آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا اس سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں یہاں کے براہ کرم رحمت آباد ٹی وی چینل کو سپرائب کریں یوٹیوب پر جائیں رحمت آباد ٹی وی ٹائپ کریں سرچ کریں اور رحمت آباد ٹی وی کو سپرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ناظرین آپ سپرائب کی Français عليه. آپ کے عزیز و آخاری دوست و اہباب کو بھی ترہیر دیجئے کہ وہ رحمت آباد ٹی وی چینل کو سپرائب کریں کیونکہ رحمت آباد ٹی وی سرزمین رحمت آباد شریف کا پہلا گورنمنٹ رئیسر نیوز چینل ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سوا نہیات کی طرف حضور صحتنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار صورت میں نقش بندی سلسلے کے ایک صاحب دل بزرگ شاہ علی رضا گدراتی رحمت اللہ علیہ کے پاس خیام فرما ہوئے شاہ علی گدراتی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے تاریخ آلیہ خادریاں میں اجازت و صندت حاصل فرمائی کچھ دن یہاں خیام فرمانے کے بعد روانہ ہوئے کرنول میں تشریف آواری سرکار نائب رسول صورت سے روانہ ہو کر کرنول پہنچے کچھ عرصہ یہاں مخیم رہے یہاں پر چند حضرات آپ کی صحبت میں بات کمال ہوئے کرنول کے باہر ایک متبرک زیارتگاہ تھی ایک بدتی فقیر وہاں جا کر ترہ ترہ کی بدت کیا کرتا تھا آپ اس کو منع فرماتے مگر وہ نہیں مانتا تھا آخر آپ نے اس بدتی فقیر کی گوشت مالی فرمائی کرنول میں کچھ عرصہ خیام کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے کڑپے میں آمد سرکار نائب رسول کرنول سے روانہ ہو کر کرپا تشریف لائے اور ایک مسجد میں مخیم ہوئے ایک روز کسی شخص کی شادی کی برات مسجد کی طرف باجہ بجاتے ہوئے آئی وہ صبح براتی مہدولہ کے باجہ بجاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے آپ سے مسجد کی بحرمتی دیکھی نہ گئی تمام لوگوں کو فتروں سے مار مار کر بھگا دئیے احمد پور میں روانہ قفروزی سرکار نائب رسول کرپے سے روانہ ہو کر سب سے پہلے احمد پور میں روانہ قفروز ہوئے یہاں پر ایک تین کمان کی مسجد تعمیر فرمائی اور اس کا نام مسجد مدنی رکھا تقریباً دس سال تک سرکار اسی مسجد میں مہوے عبادت رہے احمد پور جائگر کی جملہ حمدانی سرکار مدنے طیبہ کو روانہ فرما دیتے ایک پیسہ بھی اپنی ذاتیں سرفے میں نہ لاتے تھے مجید سے دو فرلان کے فاصلے پر ایک بڑا چبت رہا ہے اسی پر سرکار اپنے مریدوں اور متقیدین کو درس تدریس دیا کرتے تھے انا سمندر کے کنارے سرکار نائب رسول احمد پور سے انا سمندر کی طرف تشکلے گئے یہاں کی جگہ اور اب وہوا آپ کو بہت پسند آئی انا سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر سکونت پتیر رہے خلاق آپ کی گھر جمع ہو گئی لوگ آپ کے فائض سے فائضیاب ہونے لگے آپ کی شہرہ سن کر سید عبدالخادر خلے دار ادگیر آپ کی خدمت میں حاتر ہو کر بیعث سے مشرف ہوئے اور عرض کیا آپ خلے ادگیر تشریف لے چلے آپ کے اخراجات کے لیے دو تین گاؤں نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں لیکن آپ نے خبول نہیں فرمایا آپ یہاں مستقل سکونت افتیار فرمانے کے بعد بھی احمد پور سے آپ کو بہت محبت تھی ہمیشہ احمد پور کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور اپنی زبان مبارک سے بار بار احمد پور کا نام لیتے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید والا رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور آپ احمد پور کا نام بار بار زبان مبارک سے کیوں دھوراتے ہیں تو شاد ہوا اے ابو سعید والا احمد پور ایسی جگہ ہے جہاں چالیس اولیاء اللہ نے نماز پڑی ہے جو شخص بھی احمد پور کی مجید میں دو رکعات نفل نماز عدا کر کے دعا کرے گا انشاءاللہ وتعالی اس کی دعا ضرور خبول ہوگی جب بھی سرکار انا سمندر سے احمد پور تشریف لے جاتے راستہ تمام دلائل خیرات کا ورد فرماتے ہوئے راستہ تائے کرتے تھے رحمت اللہ شریف کا وجود آپ نے انا سمندر کی پہاڑی کے اطراف کی زمین خرید کر آباد فرمایا اور اس کا نام رحمت آباد رکھا ذریع خرید زمین میں سے آپ نے ایک مجید کی بنیاد رکھی اور اس کا نام مدینہ مجید رکھا مجید کے خریب ایک مدرسہ اور خانخواہ بھی آپ اپنے ذاتی سرفے سے تعمیر فرمائے آپ پانچ وقت کی نماز باجامات اسی مجید میں عدا فرماتے تھے حضرت خاجہ نائب رسول کا سفر بغداد شریف سرکار نائب رسول کے بیورین ہند صرف دو ہی سفر ہوئے پہلا ہاں سفر حج و زیارت حجات مقدس دوسرا سفر عراق کا ہوا آپ بغداد شریف میں روضہ مبارک شہین شاہ اولیاء حضرت شیخ عبدالخادہ جیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں کھڑے ہو کر ذکر و عسکار میں کئی راتیں گزار دیتے تھے خاجہ نائب رسول سرکار کو غوثی آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بہت خلپی لگاؤ تھا آپ گیاروین شریف بڑے احترام سے کیا کرتے تھے تریخہ درس حضرت سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی خانقہ میں ہر وقت طالبان حق اور تشنگان علم کا حجوم رہا کرتا تھا طالبان حق نماز اشاق کے بعد آپ کی خانقہ میں حاضر ہو جائے کرتے تھے آپ کبھی فوری درس دیتے تھے کبھی دو پہر یا اثر کے خریب درس دیتے اور کبھی تشنگان علم کو بغیر درس دیے ہی روانہ کر دیتے تھے جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ طالب ہمیشہ درس کے حصول کے لیے ہمیشہ تیار رہے آپ کے پاس قرآن مجید کی تلاوات وحبت سلوک اور تصوف علم فیخہ کی تعلیم کے علاوہ عربی فارسی کی بھی تعلیم جاری تھی آپ کے ہاں دو ترہ کی علمی مجالیز ہوا کرتی تھی شریعت کی تعلیم میں ہر کسی کو حاضری اور استفادہ حاصل کرنے کی اجازت تھی جبکہ طریقت کے مجلس مخصوص ہوا کرتی تھی جس میں صرف انہی کو داخلے کی اجازت تھی جن کو آپ خوب جانچنے کے بعد طریقت کی مجلس میں شامل ہونے کی اجازت دیا کرتے تھے سرکار نائب رسول کی خصوصیات سرکار نائب رسول بارے صاحب تقویٰ تھے کوئی نظرانہ بدتی اور بے نمازی کا ہرگز قبول نہ فرماتے آپ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ترق نہ فرماتے تھے آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدہ اور پابند شریعت تھے آپ کی خانخواہ میں حدیث شریف و تفسیر اور فقہ کا تذکرہ رہتا تھا اور خلوات میں مریداؤں کو طریقت و تصوف کے رموز تلخیر فرماتے تھے غرض آپ بے انتہا پابند شریعت تھے شریعت کے خلاف ذرہ برابر کسی کی بات گوارہ نہیں فرماتے تھے آپ آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قائم و دائم رہے اللہ حافظ